پیرے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے 1960 کی دہائی اور 1970 کی دہائی کا مطالعہ کیا آئیے بچوں اس کے بعد ہم 1980 کی دہائی پر روشنے ڈالے گی اس دہائی میں بھارتی سیاسی نظام کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا پنجاب میں سکھوں نے آزاد حالستان کے قیام کی مطالبے کے لیے تحریک شروع کر دی اس تحریک نے پرتیشت شخل اختیار کر لی اس تحریک کو پاکستان کی پوری حمایت حاصل تھی 1984 میں امریسر کے سورن مندر میں پناہ گزے انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے بھارتی پہوچ کو بھیڑنا پڑا محترمہ اندرہ گاندی کے محافظ دستے کے سخ محافظین نے انتقاما انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اسی دہائی میں شمال مشرق میں علفہ تنظیم کی قیادت میں ایک بڑی تحریک چلی 1984 میں راجو گاندی نے زمام اختدار اپنے ہاتھوں میں لی انہوں نے بھارت کی معاشیت اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوشش کی شری لنکا کی تمیل اقلیتوں کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے پہل کی انہوں نے تمیل فرقے کو ملک کے اندرون میں خود مختاری کے ذریعے متحدہ شری لنکا کے تصور کی حمایت کی تھی لیکن ان کی کوشش کچھ کام نہ آسکی دفاعی اصلاح اور خصوصاً بوفورس کمپنی سے طویل فاصلے کی توپوں کی خریداری کے سلسلے میں ہونے والی بدعنوانی کے معاملے میں ان پر کڑی تنقید کی گئی اس عہد میں سیاسی بدعنوانی ایک اہم انتہا موضوع بن گئی تھی اور عام انتخابات میں کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں متحد ہوئی اور جنتہ دل کے وشونات پرتاب سنگھ بھارت کے وزیر آزم بنے دگر پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات کی پالیسی ان کی نہایت اہم خدمات میں سے ایک تسلیم کی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ زیادہ عرصے تک وزیر آزم برقرار نہ رہ سکے انیس سو نوود میں چندر شیخر بھارت کے وزیر آزم بنے ان کی حکومت کے دوران شری لنکا کی لٹی ٹی ای نامی تنظیم نے راجیو گاندی کا قتل کر دیا انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں جمعوں اور کشمیر میں بیچینی کا آغاز ہوتا دکھائی دیتا یہاں کے شدت پسندانہ کاروائیوں کی وجہ سے کشمیری پندیتوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا اور اس نے انتہا پسندی کی شخل اختیار کر لی انیس سو اکینو کی بعد کی تبدیلیا نہ صرف بھارت بلکہ ساری دنیا کی تاریخ میں انیس سو اکینوے کا سال اہم تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا سویت یونین کا شہرازہ منتشر ہو گیا اور دنیا میں جاری سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا بھارت میں پی وی نرسیمہ راو کی قیادت میں سرکار نے ملکی معاشیت میں کئی تبدیلیا کی اسی زمانے میں آیودہ میں رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے تنازے شدت سے اختیار کر لی انیس سو چھینو سے انیس سو ننینو تک عرصے میں لوگ صفحہ میں کسی بھی واحد سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہو پائی اسی لیے اس عرصے میں کئی وزیر آزم اقتدار میں آئے جن میں اٹل بحری واجپائی ایچ ڈی دیوے گوڑا اور اندر کمار گجرال ہیں آخر کار انیس سو نوینو میں بھارتی جنتا پرٹی کی قیادت میں قومی متحد محاس کی حکومت برسر اقتدار آئی اور اٹل بحری واجپائی بھارت کے وزیر آزم بنے اٹل بحری واجپائی نے پاکستان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے انیس سو نوینو میں بھارت نے مجید کئی جوہری تجربات کیے اور جوہری قوت کا حامل ملک ہونے کا احلان کیا انیس سو نوینو میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازے پر کارگل علاقے میں جنگ ہوئی اس جنگ میں بھی بھارت نے پاکستان کو شکست دی موسیقی موسیقی